موسیقی 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 تک بند رہیں گے سکول نردیش جاری ہمارچال پریشن ویدیارتوں کے لئے سکولوں کو پچیس ستمبر تک دوبارہ بند کر دیا گیا ہے راجی آپدہ پر بندن سیل کی اور سے سوموار کوئی اس بابت لکھت نردیش جاری کیے گئے ہیں کورونا سنکرمنٹ کے معاملے بڑھنے کے آشنگا کے چلتے چھاتروں کو سکول نہیں بلانے کا فیصلہ لیا گیا ہے شکشک پہلے کی تیرے سکولوں میں آ کر آن لائن پڑھائے کرائیں گے پورانے آدیشوں کے تیاد ویدیارتوں کے لئے سکولوں کو 21 ستمبر تک بند رکھا گیا تھا مکھے منتی جاری مٹھاکور کی دشتہ میں 24 ستمبر کو ہمارچال کیبنٹ کے بیٹھک سچی والے میں صبح 10.30 بجے ہوگی سکولوں کو ویدیارتوں کے لئے کھولنے کا فیصلہ بھی اس بیٹھک میں ہوگا بیٹھک میں شکشک بھاگے بھرے جانے والے 8000 ونٹی ٹاسکوروں کے پدوں کو لے کر بھی ہمارچال پیش کے کانگڑا جلا کے جوالہ موکی شیطر میں ایک انوکھا معاملہ سامنے آیا ہے معاملے میں ایک مہیلہ نے مرگا چوری کے معاملے میں تین لوگوں کے خلاف ایف آی آر درج کروائی ہے جانکاری کے نوسار جوالہ موکی شیطر کے سودھنگل گاؤں کی رتنی دیوی کی اور سے سی ایم ہیلپ لین پر شکریت کے بعد پولیس کاروائی کر رہی ہے دراصل رتنی دیوی کا نیجی پولٹری فارم ہے بیتے گیرہ سی دنبر کو رتنی دیوی کے پولٹری فارم سے مرگا چوری ہو گیا تھا اس پر مہیلہ نے پولیس ستھانے میں اس کے شکایت دی اور بتایا کہ تین لوگوں نے مرگا چوری کیا ہے اور آگے بھی وہ چوری کر سکتے ہیں اس لئے ان کے خلاف چوری کا معاملہ درج کیا جائے لیکن پولیس نے اس معاملے کو ہلکے میں لیا اور شکایت درج نہیں کی مہیلہ نے جب سی ایم ہیلپین بر کال کر ماملے کے پولیس ستھانا دی تو پولیس نے معاملہ درج کیا اور آگاہ میں جانچ کی جا رہی ہے شملا کے متیانہ میں چار منجلہ بھون ڈہا چار مزدور گھائل راشتری راجمر 5 پر سومار کو ہیمانچل پریشت کی رازدنی شملا کے ٹھیوگ میں متیانہ کے سمیب کنکریٹ سے بنا چار منجلہ بھون دھراشائی ہو گیا اس کی جد میں آنش چار مزدور گھائل ہو گئے ہیں لاکھوں روپے کی لاغت سے بنے امی چند چندیل کے کنکریٹ کے بھون میں سانے آڑیتی سیپ سٹور کرنے کے لیے استعمال کر رہا تھا اس سمیب بھون میں مزدور سیپ سٹور کرنے کے لیے کام کر رہے تھے بھون گرنے سے پہلے جمین کھسکنے اور کنکریٹ جٹکنے کی آوازیں آنے لگی تو مزدور نے خطرے کو بھاپتے ہوئے بیبین منجلوں سے کود کر جان بچائی انجیکشن لگانے سے کچھ دیر بعد خون کی الٹی ہونے سے سات ماہ کے بچے کی موت اندرہ گاندھی میڈیکل کولی شملا کے شیشو روک وارڈ میں داخل سات ماہ کے بچے کی انجیکشن لگانے کے کچھ دیر بعد خون کی الٹی ہونے اور شریر نیلا پڑھنے سے موت ہو گئی سوموار کو اس گھٹنا کے بعد اسپدال پریسر میں ہڑکا مج گیا پریجنوں کا آروپ ہے کہ غلط انجیکشن لگانے سے بچے کی جان گئی ہے انہوں نے مانگ کیے کہ اسپدال پربندھن اکت کرمی کے خلاف کڑی کاروائی کرے بچے کے پیتا ترلوک راوت کے ماما اندرجیت نے کہا کہ بچہ بلکل سوس تھا آروپ لگایا گیا کہ وارڈ میں صبح ہی ایک اور بچہ داخل ہوا تھا یہ انجیکشن اسے لگنا تھا لیکن اسے ان کے بچے کو لگا دیا گیا اسے اس کی موت ہو گئی وہیں پریجنوں کو بچے کا پوس مارٹم کروانے کی سلاح دی گئی ہے جسے ماملے کی نشپکش جانچ ہو سکے پوس مارٹم ریپورٹ سے موت کے کارانوں کا پتہ چلے گا سترہ سال کی یوگتی سے چار لوگوں نے کیا دوراچار چار سال کے ماسوم بھی نہیں بکشی ہیمارچل کے کانگرہ جلہ میں یوگتی سے چار یوگوں نے دوراچار کیا ہے ان یوگوں نے یوگتی کا اشریل ویڈیو بنا کر اسے بلیک میل کر اس گھٹنا کو انجام دیا وہیں دوسرا ماملہ رازنی شمدہ کے ٹھیوک سے سامنے آیا ہے یہاں پرواسی یوگ نے ایک چار سال کے ماسوم کے ساتھ دشکرم کرنے کا پریاس کیا حالانکہ ماسوم کی چلانے کی آواز سن کر اس کے پریجن موقع پر پہنچ گئے اور پرواسی کے اس قرطے کی پول کھل گئی پولیس نے دونوں ہی مامل میں کیس درج کر اگامی جان شروع کر دی ہے چلتی کار پر پہاڑی سے گری گائے راوی ندی میں سمائی پتی کی موت پتنی لا پتا ہیمارچل پیش کے چمبہ جلے کے بھرمور پتھانکوٹ این ایچ پر ڈھگوک کے سمیب چلتی کار پر پہاڑی سے گائے گر گئی اس سے اولٹوگار اندر تھوکر گہری خیمی لڑک کر راوی ندی میں سمائی یہ ہے حاصل سومار دھوپیر بات قریب پونے تین بجے ہوا حاصلہ پتی کی موت ہو گئی جبکہ مہیلہ لا پتا ہے مردہ کی پہچان پون کمار پتر نیتھ سنگھ نیواسی رہلا ڈاگر گریمہ کی روپ میں ہوئی ہے ان کی پتنی انیتہ دیوی لا پتا ہے کار کو راوی ندی میں گرتا دیکھ آس پاس کی لوگ موکے پر پہنچے پولیس کو بھی گھٹنا کی سوچنا دی پولیس ہوم گارڈ اگنی شمن ویبا کی ٹیموں نے سرچ آپریشن چلایا ویکتی کا شب برامت کر لیا گیا ہے جبکہ دیر شام تک مہلا کا کوئی پتا نہیں چلا تھا کانگڑا منڈی سولن سرمور میں بھاری بارش کا پورا نمان ہمارچر پرش کے چاہ جلو کانگڑا منڈی سولن اور سرمور کے گئی شیطروں میں منگلوار کو بھاری بارش کا یلو الڈ جاری کیا گیا ہے 24 ستمبر تک پورے پردیش میں بارش کا دور جاری رہنے کا پورا نمان ہے سومور کو شملا سعید پردیش کے دیکھان شیطر میں موسم ملہ جولا رہا ہلکی بارش کے ساتھ کہیں کہیں دھوپ بھی کھلی سومور کو انہوں میں دکتم تاپمان 34.166 ڈگری سیلسیوز درج کیا گیا نوکری کا موقع دو سو پت بھرے گی نیجی کمپنی ہمارچر پیش کے انہوں میں آئی ٹی ایسے ویبین ٹریڈ سے پاس آور بیروزگار یواؤں کے لیے نوکری کا موقع ہے محالی کی نامی کمپنی بنگاڑا میں کیمپس انٹرویو کروانے جا رہی ہے دو سو پتوں پر بھرتی ہوگی راج کے اوڈگیش پرشکشن سنستان بنگاڑا میں 22 ستمبر کو کیمپس آکشاتکار ہوں گے انٹرویو میں بھاگ لینے والے پرشکشنوں کی آئیو 18 سے 25 ورش ہونے چاہیے اس کے لئے ادھک جانکاری کے لیاغ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں جیہرام بولے میرے دلی جانے پر کانگریس کو ہوتا ہے پیٹ میں درد بی جے پی کرے گی ریپیٹ سی ایم جیہرام تھاکو نے کہا کہ جلدی پی ایم نریندر موڈی کی ہاتھوں دوارہ جلے کے بل میں پرستاوید گرین فیلڈ ائرپورٹ کا شلانیاز کروائے جائے گا جیہرام تھاکو نے کہا کہ راج سرکار اس ائرپورٹ کے نرمان کو لے کر پوری طرح سے گمبیر ہے سی ایم نے کہا کہ یہ ان کا ڈریم پروجیکٹ ہے اسے ہر حال میں پورا کیا جائے گا جیہرام تھاکو نے کہا کیونکہ دلی دوروں سے ویروڈیوں کو بڑی پیڑا ہوتی ہے ویروڈیوں کی پیڑا والے یہ گیتوے تب سے سنتے آ رہے ہیں جب انہیں سی ایم بنے ہوئے صرف تین مہینے ہی ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ویروڈی ان کے دلی دوروں کو لے کر کیا کہتے ہیں اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس بار پرزش میں پھر سے بی جے پی کی سرکار ریپیٹ کر کے نیا اتحاس رچہ جائے گا انہوں نے کہا کہ پھر سے منڈی جلا کے دسو سٹے بی جے پی کی جھولی میں آئیں گی اس لیے کے ساتھ یدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیں چلیں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت